اوکی ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک آرومیٹرکس ایک آرومیٹرکس پر سٹیٹا تو سب سے پہلے ہم کیا سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایکسل سی ڈیٹا کو لے جاتے ہیں اس ڈیٹا میں تو ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے ایکسل میں یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا ٹھیک ہے ٹوٹل آرننگ ڈیپنڈز اپن ایڈیوکیشن ایکسپیرینس انڈینیور سپوز ہمارے پاس یہ ڈیپنڈنٹ ویریبل ہے اور یہ تین ہمارے پاس ہے انڈیپنڈنٹ ویریبل تو اس کو ہم کس طرح لیں گے اس ڈیٹا میں تو ڈیٹا سیلیکٹ کر لیں کنٹرول شپٹ رائٹ ایرو ڈاؤن ایرو تو پورے ڈیٹا سیلیکٹ ہو گیا یہ فائب ہنڈرڈ رسپانڈنز کا ڈیٹا ہے کنٹرول سی کے ساتھ کاپی کر لیں اور اس کو لے جائے اس ڈیٹا میں تو اس ڈیٹا میں آپ نے کہا پہ جانا ہوگا آپ کو جانا ہوگا یہ ڈیٹا کا اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو رائٹ کلک کریں اور پیسٹ اس میں آپ جو ہے ویریبل نیمز ٹھیک ہے فرسٹ رو آپ کا ویریبل نیم ہو تو یہ آپ کا تین ویریبل آ رہے ہیں اس ڈیٹا میں آپ کو ایزلی آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں آپ کے تین ویریبل یہاں پہ یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے descriptor statistics سے start لینا ہے اوکے تو سب سے پہلے ہم data describe کریں کہ describe کرنے کے لیے آپ یہاں لے کے describe اور enter تو آپ کو یہ سارا data describe ہو گیا ہے یہ چار variables ہیں اس type کا data ہے اس کا scale کیا ہے تو اس کا description ہے اس کے بعد ہم switch ہو جاتے ہیں summarization of data تو اگر آپ summarization of data لے کے یہاں پہ تو enter top operator summarize ہو گئے یہ اس کے descriptive statistics ہیں warning, education, experience یہ سامپل size ہیں اس کا average, standardization minimum value, maximum value تو یہ آپ کا جو ہے پورا data ہے اس کے بعد اگر آپ سارے variable کو describe and summarize نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں selected variables کو آپ describe and summarize کر سکتے ہیں for example summarize, earning and education تو ان دو variables کی ہمارے پاس آگئے ہیں تو اگر ہم summarize لکھیں گے تو سارے variables summarize ہو جائیں گے اگر ہم summarize اور پھر اس کے بعد selected variables ٹھیک ہے یہاں سے ہم select کر سکتے ہیں یہ ارم پر click کریں گے تو یہ select ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے selected variables آ جائیں گے تو بھی summarize ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا ہے کس طرح اس کے first 10 یا 20 یا 40 ایفکٹ observation آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں تو یہ first 10 observation ہے چار variables کی تو earning کا ڈیٹا اس طرح ہے education کا ڈیٹا experience اور deliver اس کے بعد اگر آپ regression run کرنا چاہتے ہیں پر ایزمپل آپ simple regression run کرنا ہے دس کا command ہے یہ rig wage and education ٹھیک ہے wage یا earning تو یہاں چونکہ ہم نے ہمارا earning ہے تو ہم یہ یہاں applicable نہیں ہے تو ہم اس کو earning کریں گے تو یہ earning کے spelling غلط ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہ انوہ کے results ہیں اور یہ آپ کے پاس results ہیں simple regression کے تو ہمارا dependent variable ہے earning اور انہوں dependent variable ہے education یہ اس کا ہے coefficient یہ ہے constant ٹھیک ہے p value کو دیکھ لیں p value is less than 5% so education this coefficient is statistically significant ٹھیک ہے اور it is a positive sign so it means that education has a positive impact on the earning of the percent ٹھیک ہے and there is a confidence at all 95% confidence at all for the 95% confidence at all for the these parameters to match ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا slope یہ statistically significant ہے یہ statistically significant ہے اور یہ statistically significant نہیں ہے اس کے پاس اگر آپ predicted value of earning issue کچھ کچھ کرتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا command آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے یہ predict earning head comma xp اور اگر آپ predict کرتے ہیں residuals کو بھی آپ کر سکتے ہیں command command ہے یہ اور اس کو بھی credit کر سکتے ہیں پھر اگر آپ دونوں کا grab بنا دیں تو اس grab بنا سکتے ہیں تو یہ ہے اس command اگر آپ اس کو enter کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے اس grab بن جاتا ہے تو یہ ہم نے education کا spelling ڈالا ہے اس کو ٹھیک کر دیا اور یہ اب آپ کے پاس پھر کا آگیا ہے grab جیسے آپ دیکھیں اس میں arming ہے اور یہ جو کی ہے ڈارٹ والا یہ linear production ہے اور یہ جو green ہے یہ پہ پاس residual سے اور لائن ہے پیٹڈ ویلیو سے تو یہ آپ کے پاس ہے گوگرائی سکیچ اوکے اب ہم لینر رگریشن کو رن کرتے ہیں پر ایسیمپل لینر فارم لاغ لینر لاغ تو یہ سارے رگریشن ہم رن کرتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں اس طرح پہلے ہم رن کرتے ہیں لینر فارم تو اگر آپ لینر فارم رگریشن رن کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لینر فارم میں ٹھیک ہے تو دونوں میں یونٹ جائے گا یونٹ چینج ان ایڈوکیشن ویلیڈ تو یونٹ چینج ان دی آرننگ آب دی پرسن تو ایڈوکیشن ایرز میں ہے تو ایک ایر کا اضافہ ہے تو یہ آپ کے پاس گراب بن رہا ہے آرننگ اور فٹر یہ لینر فارم کے لئے اگر آپ لینر رگریشن رن کرتے ہیں لیکن لگ فارم میں نہ ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس کمانڈ ہے لاغ لینر کے لئے یہ ہے سورہ پہلے آپ لاغ لرن جنر کریں گے تو پہلے اس کو جنر کرتے ہیں تو اگر ہم لاغ لگ لے دیں تو کمانڈ ہمارے پاس یہ ہے اور اگر اس پورنٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اگر ہم اس کمانڈ کو اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس لاغ لینر میں یہ اسٹیمیٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس لاغ لینر میں اسٹیمیٹ ہو گیا ہے اور اگر آپ کو اس کا گراب سوئے تو گراب پر اس کو سکیچ کر سکتے ہیں اس کا کمانڈ ہے کمانڈ ہے یہ تو یہ اس کا گراب یہ لاغ لینر کے لئے اور لینر لاغ ہم اس لئے نہیں کسے کیونکہ لاغ نہیں لے سکتے اگر آپ لینر لاغ چاہیے تو پھر آپ آرنے کا لاغ نہ لیں اور ایڈوکیشن کا لاغ لیں اور سم کمانڈ یوز کریں تو لاغ کا گراب بنا سکتے ہے کیونکہ لاغ شکر